اور ستہ میں اب بات کرتے ہیں دیش کے کئی علاقوں میں آفت بن کر برس رہی بارش کی الگ الگ حصوں میں کہیں تیز بارش کہیں بار تو کہیں لینڈ سلائٹ کا کہہ رہے پروتی شیطر لہے سے لے کر ریگستانی جوتپور تک تباہی مچی ہوئی گئے تیرتی تباہی کے گواہی دینے والے ویڈیو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئیں سب سے پہلے آپ کو گجرات کے جونگر کی تصویریں دکھاتے ہیں جہاں سیلاپ کا پانی شہر میں گھسا تو ہاہا کار مچ گیا بہاو اتنا تیز تھا کہ ایک شخص بہتا چلا گیا حالانکہ وہاں موجود دو لوگوں نے وقت رہتے اسے بچا لیا یہ ویڈیو جس نے بھی دیکھا سہم گیا جونگر سے ایک اور ایسی ہی تصویر آئی ہے جہاں ایک شخص کار کے ساتھ تیز بہاو میں بہتا چلا گیا وہاں موجود بچوں نے اس دوران شور مچا کر مدد مانگی لیکن پانی کا بہاو بہت زیادہ تیز تھا گجرات کے بعد اب راجستان کے جودپور سے آئی ان تصویروں کو دیکھئے جہاں تیز بارش کے بعد گلیوں تک میں بہت خطرناک سیلاپ آیا اسی سیلاپ میں ایک شخص اپنی سکوٹی کے ساتھ بہن گیا اپنے گھروں کی بالکنی میں بیٹھے لوگ ایک شخص کو بہتا ہوا دیکھتے رہے لیکن بہاو اتنا تیز تھا کہ کوئی بھی اس وقتی کی مدد نہیں کر پا تو آج جو تصویریں ہمارے پاس آئی ہیں وہ بھیانک ہیں ان میں قدرت کی وہ ستہ ہے جو چٹکیوں میں سب کچھ برباد کر دیتی یو پی کے بجنور کا ویڈیو دیکھئے جہاں ایک بس کوٹ والی ندی کے تیج بہاو کے بیٹھ ہس گئی اس بس میں قریب چالیس یادکی سوار تھے کافی دیر تک سلاپ میں فسے یادکیوں کی جان حلک میں اٹھکی رہی سوچنا ملنے کے بعد ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچی اور یادکیوں کو باہر نکالنے کے لیے جی سی بی کی مدد لینی پڑی اچھی خبر یہ رہی کہ سبھی یادکیوں کو سرکشت باہر نکال لیا گیا بار کی تصویریں کئی بار فلم ہی لگتی ہیں لیکن ہوتی نہیں ہیں بار کسی ڈائریکٹر کے اشارے پر نہیں آتی ہے بار کی ڈائریکٹر پرکرتی ہے بار کے ویڈیوز پر آپ کو ایک نیوزریل بھی دکھاتے ہیں پھر آگے کی بات کریں تو تصویر ہمیں آپ کو ساتھ ساتھ دکھائی رہے ہیں لیکن جو ہم آپ کو تصویر دکھائی ہم نے ایسے ہی کئی حالات کئی جگہوں پر بھی ہیں انہی حالاتوں کو آپ کو دکھانے کے لیے ہم ایک نیوزریل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کو دیکھ لیجئے پھر اس پر آگے بات کر لیجئے جمہو کشمیر میں لگاتار مسلہ دار بھارش ہو رہی ہے وہیں چناب سے لے کر اچھ دریانے اپنا وکرال روپ دارنگ کر لیا ہے بان جو ہے وہ پوری طریقے سے ٹوٹ چکا ہے زمین لگاتار دستی جاری ہے اس بارش کے بعد اندھر اس سببے میں پانی بھر چکا ہے پانی بھرنے کے بعد اسے گاریوں کے آوہ گورمن کے لیے بند کر دیا گیا ہے یہ مین روڈ فکیر گجری جو اس ٹائم ہے بلاگ ہو چکی ہے مین روڈ پانی بھر چکا ہے موسیقی